اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں فرحانہ سب سے پہلے نیوز ایڈلائنز لیجنڈ عمر شریف کی نماز جنازہ کلپٹن میں واقعے عمر شریف پارک میں ادا کر دی گئی پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تینات کر دیا گیا میکروسوفٹ کے بانی بل گیٹس نے وزیراعظم عمران خان کو فون کر کے پاکستان میں پولیوں کے خاتمے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلے خیال کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریب نواز نے وزیراعظم پر الزام آیت کیا ہے کہ عمران خان نے امپائر کو ساتھ ملا کر سازش سے نون لیگ کی حکومت گرا دی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی سندھ کا بینہ نے موٹر سیکلز پر سائیڈ میرز لگوانا لازمی قرار دے دیا ینگ ڈاکٹرز اسسیویشن کے صدر نے ہسپتالوں میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی پاکستان میں عالمی وبا کرونا کے بحث گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 49 افراد انتقال کر گئے جبکہ 1212 نئے مریض بھی سامنے آئے لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ وزیراعظم بلوچستان جام کمال کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے اس لئے وہ کسی کے مطالبے پر استیفہ نہیں دیں گے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت نہ ہوئی تو جوید اقبال ہی چیرمن نیب کے عہدے پر رہیں گے اور محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں جولائی سے ستمبر تک تین فیصد کم بارشے ہوئی اب تک چانی آپ نے ہیڈلائنز خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ان میوز ایچ ڈی جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان بھر مرون ماہ ہونے والے واقعات مین سٹریم میڈیا پیچھے ہوتا رہا ہے جا رہا ہے اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے جو سوشل ایشوز ہیں وزیراعی ان کو بھی اس وقت ملتی ہے جب وہ مین سٹریم میڈیا میں آجاتے ہیں ملاقات ہوگی آپ کی جرتی کے ہیروز سے باتیں کریں گے وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم گئی اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بھی چھتی گئی اصل کہانی کیا ہے امریکہ نے جو مل کر ایک انفرنس کریئٹ کیا ہے کرکٹ پاکستان میں نہ ہونے دینے کیلئے پاکستان نے بھی میرے کے حال میں ذرہ جلدی کی خوشی کے شامعانے بجانے میں دکھائیں گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ملتان میں کنٹورنمنٹ کے الیکشن میں احمد حسین ڈیھڑ کو کامیاں بھی ملی اور وائس پریزیڈنٹ بنیں گا وہ بھی ہونے کی گروہ کا ہوگا یہ بھی آج آپ کے پروگرام میں کنٹورنمنٹ کا علاقہ اور ہنو کا چھجہ یہ بڑی مہتے ہیں مسائل اجا کریں گے غربات بے روزگاری اور مہگائی کی چکٹی میں پیسے عوام کی دکھائیں گے آپ کو علاقائی رنگ ثقافتی مرسا دیتری بھائیات پاکستان میں میوزک اس وقت کھاں کھڑا ہو گا ہے موسیقی جو تھی وہ سننے والی بات تھی لیکن اب موسیقی دیکھنے والی بات ہے کچھ فنکاروں نے ریڈیاں لگا ہی ہیں کچھ نے کپڑوں کی دکھانیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹی ویڈس جاہت کھوکھر دیکھئے ہر منگل اور بدھ رات آٹھ بجے اینڈ نیوز ایچڈی پر موسیقی 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 ویلکم بیک خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی عمر شریف کے جستے خاکی کو رہیش گابر لانے کے موقع پر گلشن اقبال میں واقعے ان کی رہیش گابر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے علاقہ پولیس کی نفری اور ٹریفک پولیس اہلکاروں کو تینات کیا گیا دوسری جانب عمر شریف کی نماز جنازہ کلپٹن میں واقعے عمر شریف پارک میں ادا کر دی گئی جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی پولیس کے مطابق جنازہ کی سیکیورٹی کے لیے دو ڈی ایس پیز کی سربراہی میں دو سو سے زیادہ اہلکار تینات کیے گئے پارک کے مین گیٹ پر واق تھرو گیٹ نصب کیے گئے جبکہ پارک میں جرنیٹر اور سپیکر لگائے گئے عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاتے میں عمر شریف کی قبر تیار کر لی گئی جہاں ان کی تدفین کی گئی ہے پاک فوج میں عالی سطح پر تکرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پیشاور تینات کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر کو کور کمانڈر گوجرانوالا اور لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر کو کوارٹر ماسٹر جنرل تینات کیا گیا ہے میکروسوفٹ کے بانی بلگیٹس نے وزیراعظم عمران خان کو فون کر کے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم عمران خان نے بلگیٹس کو پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کی جانے والی کوشش سے اگاہ کیا اور بتایا کہ ملک میں پولیو کے کیسز میں نمائیں کمی آئی ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس سال اب تک پولیو کا صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے لیکن پولیو سے نپٹنے کے لیے کوششیں ابھی جاری ہیں حکومت ملک میں پولیو کے خاتمے کے لیے پور عظم ہیں بلگیٹس نے پولیو کے روک تھام کے لیے کوششوں پر وزیراعظم کے اقدامات کی تعریف کی اور انہیں پولیو کے خاتمے کے لیے پرگرام اور تعامل جاری رکھنے کی جگہ انتہانی کروائی پاکستان مسلم لیگ نون کی نعب صدر مریم نواز نے وزیراعظم پر الزام عید کیا کہ عمران خان نے امپیر کو ساتھ ملا کر سازش سے نونلی کی حکومت کو گرائیا اسلام آباد میں عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پنڈورا پیپرز اور دیگر اسکینڈلز پر کہاں ہیں وزیراعظم کی جانب سے پنڈورا پیپرز میں شامل پاکستانی سے متعلق تحقیقات تیس سیل کے اعلان سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس انسپیکشن کمیشن کو عمران خان چلا رہے ہیں وہ ان کی ایٹی ایمز کے خلاف کاروائی کیسے کرے گی سابق وزیراعظم یوسف رزاگلانی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی یوسف رزاگلانی کے ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما اٹلی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے سابق وزیراعظم کے اسٹاف کا بتانا ہے کہ یوسف رزاگلانی کا نام ای سیل میں ہونے کے پاس انہیں بیرون ملک جانے سے رکا گیا ہے ائرپورٹ سے ایمیگریشن کرانے کے بعد یوسف رزاگلانی کا نام ای سیل میں ہونے سے متعلق اگہا کیا گیا بعد ازاں سابق وزیراعظم کو بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی سندھ کبینہ نے موٹر سیکل پر سائیڈ میررز لگوانا لازمی قرار دے دیا وزیراعظم مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کبینہ کا اجلاس گزشتہ روز وزیراعظم میں ہوا جس میں موٹر سیکل ویکل رولز میں ترمیم کی منظوری دی گئی موٹر ویکل رولز میں ترمیم کے ذریعے موٹر سیکل سوار کو سیفٹی کی خاطر سائیڈ میررز لازمی لگانا ہوں گے چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسیق کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس کے معاملے پر وزیراعظم امران خان اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت کریں گے چیئرمن نیب جسٹس جاوید اقبال اہدے کی مدت مکمل ہونے کے بعد نئے چیئرمن کے آنے تک چیئرمن نیب رہیں گے حکومت نے آرڈیننس جہاری کر دیا وزیراعظم نے منظوری بھی دے دی آرڈیننس کل جاری ہوگا چیئرمن نیب کے معاملے پر وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت ہوگی اگر اتفاق نہ ہوا تو بات پارلیمنی کمیٹی میں جائے گی مذاقرات میں ڈیڈ لاکھ ہوا تو موجودہ چیئرمن جینی جوید اقبال ہی عہدے پر رہیں گے پاکستان میں عالمی وباہ کرونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 49 افراد انتقال کر گئے اور 1212 نئے مریض بھی سامنے آئے پاکستان میں کرونا کے اداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 40,770 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1212 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید 49 افراد انتقال کر گئے سرکاری پولٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرحہ 2.60 فیصد رہی ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن پنجاب کے صدر نے اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گرفتار کیے جانے والے ڈاکٹروں کی فوری رہائی نہ ہونے کی صورت میں ہسپتالوں میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی پنجاب ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کے صدر ڈاکٹر دانش آوان نے جناح ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ڈاکٹروں پر آنسو گیس شیلنگ اور لاتھی چارج کیا گیا بیس ینگ ڈاکٹرز اس وقت اسلام آباد پولیس کی ہراست میں ہیں انہوں نے ڈاکٹرز کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر رات تک گرفتار ڈاکٹروں کو رہانہ کیا گیا تو پورے پنجاب میں کل سے ہیلتھ سروسز منکتے اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعلا جام کمال کو اتحادیوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے ترجمان حکومت بلوچستان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیراعلا بلوچستان جام کمال مخلوط حکومت کے قائد عوان ہیں انہیں اتحادیوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے اس لئے وہ کسی کے مطالبے پر استیفہ نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ناراض دوستوں کو منانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا دوسرے جانب محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں جولائی سے ستمبر تک تین فیصد سے کم بارشے ہوئیں سب سے کم بارشے صبح سندھ میں ریکارڈ کی گئیں ملک بھر میں مونسون سیزن کا آغاز ہو گیا محکمہ موسمیات کے عداد و شمار کے مطابق سندھ میں معمول سے اٹھارہ فیصد کم بارشے ریکارڈ کی گئیں گلگت بلتستان میں معمول سے اکیس فیصد زائد بارشے ریکارڈ کی گئیں ازاد جمعہ کشمیر میں سترہ فیصد کم بارشے ریکارڈ کی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اٹھارہ اور خیبر پکنوخہ میں پانچ فیصد زائد بارشے ہوئیں جبکہ پنجاب میں نو فیصد کم بارشے ریکارڈ کی گئیں اور کبیر والا سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں جہاں میڈیکل سوشل سرویسز یونٹ سیویل ہیڈکوارٹر ہسپتال تحصیل کبیر والا کے زیرے احتمام اینٹی ڈینگی واگ کا احتمام کیا گیا اگاہی واگ کی صدارت ڈیپٹی ڈریکٹر سوشل ویل فیئر خانے وال نعیم احمد نے کی اس موقع پر سوشل ویل فیئر افیسر اینڈ سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریف تحصیل کبیر والا محمد عمر بھی ہم رات ہے اور لیے جلتے ہیں آپ کو ملتان جہاں پنجاب میں نومبر میں ہونے والی خسرہ اور ریبیلہ سے بچاؤ کی مہم کی تیاریاں اگلے مرلے میں داخل ہو چکی ہیں محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر اور عالمی ادارہ صحت کے اشتراک سے خسرہ اور ریبیلہ سے بچاؤ کی مہم کے حوالے سے زلعی افسران کے لیے ملتان کی مقامی ہوتل میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ورکشاپ میں ڈی جی ہیلت جنوبی پنجاب ڈاکٹر خلیل احمد سخانی اور ڈریکٹر توسی پروگرام براہ حفاظ تیٹی کا جات ڈاکٹر مختار احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تربیتی ورکشاپ میں ریپورٹنگ کے طریقہ کار، عملے کی ذمہ داریاں، ویکسین کے ترسیل اور سکولوں میں ویکسینیشن کے پلان پر تقنیقی سیشنز کا انعقاد کیا گیا دنیا بھر کی طرح سیون شریف میں پرائمری سکولوں میں ٹیچرز ڈے چوش و خروش سے منایا گیا سیکروں کی تعداد میں ٹیچرز اور طلباء و طالبات نے شرکت کی پرگرام میں سوال و جواب سیشن کے تحت طالب علموں میں انعماد تقسیم کیے گئے طالب علموں نے ٹیچرز کی شان میں تقریر کی، ٹیچرز کو سلامی پیش کی بعد ازاں پرائمری ٹیچرز اسسیشن نے صدر محمد بکشیرند نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے سکولز میں ٹیچرز، اسٹاف اور فرنیچر کی بہت کمی ہے سندھ حکومت، وزیرہ تعلیم، سیکرٹری تعلیم، اسکولز میں ٹیچرز اور اسٹاف کی کمی پر نوٹس لیں سادکبات شہر اور اس کے گردنواہ میں چوری ڈگیتی قتل اور اغواب رہت آوان کی وارداتیں نہ صرف بڑھ رہی ہیں بڑھ کے پورا علاقہ نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے گزشتہ رات شہر کے واسطے سے ایک اینال پارک بل مقابل ڈاب ٹران سے دو چور ایک سو پچیس موٹر سیکل چرا کر آرام سے فرار ہو گئے ان کی کارکرڈی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں آبید علی جوہر سے سادکبہ شہر اس کی گردنواہ میں چوری ڈگیتی قتل اور اغواب رہت آوان کی وارداتیں نہ صرف بڑھ رہی ہیں بلکہ پورا علاقہ نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے نہ گھر میں مفہوظ ہے نہ گھر سے پاہر دوچھے رات شہر کے واسطے سے کنال پار بل مقابل ڈاب ٹران سے دو چور ون ٹو فائی موٹر سیکل گھر سے چرا کر آرام سے فرار ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں بھوانہ سے حکومت کا عوام کو ایک ماہ میں چار سو چالیس وولٹ کا دوسرا جھٹکا نیپرا نے ایک سال کے لیے بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اس فیصلے سے بجلی سارفین پر نوے عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت بڑھنے پر بھوانہ کی شہری سیخ پاہ دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد افزر رمانہ کی اس ریپورٹ میں بھوانہ حکومت کا عوام کو ایک ماہ میں چار سو چالیس وولٹ کا دوسرا جھٹکا نیپرا نے ایک سال کے لیے بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اس فیصلے سے بجلی سارفین پر نوے عرب روپے کا اضافی بوجھ بڑے گا بجلی کی قیمت بڑھنے پر بھوانہ کے شہری سیخ پاہ دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے ایک ماہ کے اندر یہ دوسرا اضافہ ہے عام آدمی کا بجلی کا بل دس یا بیس آزار آ رہا ہے جبکہ ان کی دیاری ایک آزار بھی نہیں ہے بجلی کے علاوہ ان کے خراجات ہیں اوپن مارکیٹ میں پہلے ہی بھنگائی ہے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے اس عوام کو دو تین بار فیرے رگڑا لگانا چاہیے پھر ہی اپنی حق کے لیے نکلیں گے جبکہ وزیر مشیر وزیر آزم کو سب اچھے کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں اسے پر ہم وزیر آزم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ واپس لیا جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے کیمرامین محمد عارف ڈھکو کے ساتھ محمد افزر رمانہ بوانہ ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان کی ہدایت پر ذلع انتظامے نے گزشتہ روز بھی گرام فروشو کی روک تھام کے لیے کریک ڈان کا سلسلہ جاری رکھا اس موقع پر سرکاری نرکو کے خلاف ورزی پر پانچ دکاندار گرفتار کر کے مقدمات دچ کرا دیئے گئے جبکہ پیوانت درست نہ ہونے پر چار پیٹرول پامس بھی سیل کر دیئے گئے کمیشنر صدر ادران بدر نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر کے ہدایت پر چکن کی سپلائی لائن خصوصی مانیٹر کی جا رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کے مرتقے مافیا کو شکنجے میں لیں گے ڈریکٹر کسٹم انٹیلیجنس حیدر آباد سلیم احمد میمن کی خصوصی ہدایت پر سکھر کی ٹیم نے سپریڈنٹ علی احمد آلپور کی سربراہی میں جاکب آباد کے قریب شمبہ شاہ کے مقام پر کوائٹہ سے کراچی جانے والے ایک ٹرالر سے کروڑوں روپے مالیت کی انڈیا نو چینیز جیولوری برامت کر لی ایک ملزم محمد اسمائل کو گرفتار کر لیا برامت شدہ جیولوری کی مالیت دس کروڑ سے زیادہ ہے یہ جیولوری کنٹینر میں رکھے گئے کلٹن میں چھپائے گئی تھی جو کہ کوائٹہ سے کراچی اور وادزہ اندرون ملک لے جانی تھی بھوانہ کے نوائی گاؤں چک نمبر دو سو چار جوتیاں والا میں حضرت خاجہ میاں اللہ بخش نظامی رحمت اللہ کے سالانہ اور اس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا اہل علاقہ کی کثیر تعداد اور اسمائلہ دیکھنے کے لئے آئی مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ سے بھانہ کے نوائی گاؤں چک نمبر دو سو چار جوتیاں والا میں حضرت خاجہ میاں اللہ بخش نظامی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ اور اس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور اسمائلہ دیکھنے کے لئے اہل علاقہ کی کثیر تعداد امہ ڈائی اور اسمائلہ میں مٹھائی سموچ سے پکوڑے فروٹ اور کھلونوں کے سٹال لگائے گئے جہاں پر زہرین خریداری میں مصروف ہیں اس کے علاوہ موت کا کون اور ٹھیٹر کا بھی اتمام کیا گیا زہرین کا کہنا ہے یہ حضرت خاجہ میاں اللہ بخش رحمت اللہ علیہ کا میلہ جو سو سال سے بھی زیادہ عرصے سے لگ رہا ہے اس میلے پر بچے نوجوان بڑے بڑی قربت کے ساتھ آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لئے ٹھیٹر مٹھائی سموسے پیکوڑے فروٹ کھلونوں کے سٹال لگائے گئے ہیں جہاں سے لوگ اپنے بچوں کے لئے خرید و فروغ تو بھی کر رہے ہیں کابڑی بغیرہ کا بھی ان اگات ہوتا ہے لوگ میلے پر آ کر رہے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں کیمرامین محمد عارف ڈھکو کے ساتھ محمد عبزر رمانہ بوانہ خبر شامل کرتے ہیں ساتھ کباد سے ہمارے نمائند محمد صدیقی ریپورٹ کے مطابق رحمانی یونٹی آف پاکستان کے وفد کی وحید احمد رحمانی کی ریحش کا آمد وحید احمد رحمانی کو بنیادی حقوق کمیشن پاکستان کی طرف سے زلہ رحمیر خان کے کارڈینیٹر بننے پر مبارک بات دی گئی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا وحید احمد رحمانی نے تنظیمی معاملات میں بانی رحمانی یونٹی آف پاکستان ڈریکٹر وسیم احمد رحمانی کو مکمل تعاون کی جکین دہانی بھی کرائی ڈریکٹر وسیم احمد کا کہنا تھا کہ ہم اپنے وطن کے مستحق لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے اور بہت جلد ساتھ کا بعد میں فلاو بہبود کے لیے پروگرام شروع ہونے جا رہی ہیں جس سے شہر کے لوگ مستفید ہو سکیں گے اس موقع پر نیب صدر نوید احمد رحمانی جنرل سیکٹری یاسین تبسو موڈیگر بھی موجود تھے ایس ایس بی اپریشنز ملتان شہستہ نظیم نے اپنے آفس میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے اور ان کی شکایات کے ازالے کے لیے احکامات بھی جاری کیے انہوں نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں سے متعلقہ پولیس افتران کو ہدایات جاری کی کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ کر کے ریپورٹ پیش کریں انہوں نے شہریوں سے بھی کہا کہ پولیس سے متعلقہ آپ کے تمام مسائل میرٹ پر حل کیے جائیں گے ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت منجاب کیپٹل ریٹائر ساکیب زفر نے دیسٹرک ہیڈکوائٹر ہسپتال خانے وال کا اچانک معاینہ کیا فارمیسٹ سٹور میں فارمیسٹ کی گیر مجودگی پر برہم ہو گئے ایڈیشنل چیف سیکٹری کے طلب کرنے پر فارمیسٹ سٹور پہنچے انہوں نے فارمیسٹ سے کہا کہ کروڑ روپے کی عدویات پر مشتمل فارمیسٹ سٹور گیر متعلقہ شخص کے حوالے کر دینا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے سرکاری خزانے کی ایک ایک پائی قوم کی امانت ہے انہوں نے مزید کہا کہ صحت کشوبہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور صحت کے مفت سہولیات پر شہریوں کا حق ہے خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز ایچ ڈی